یہ کہانی ہے ہیت رام کی ہیت رام کا جنب ہی اس لیے ہوا تھا کہ وہ شراب پی سکے دن کے چوبیسوں گھنٹے وہ شراب کے نشے میں رہتا اس کے محلم میں کسی کو یاد نہیں ہے کہ کونسا ایسا دن تھا جب اس نے شراب نہیں پی ہو کام تھا مجھ سے کوئی ہوتا نہیں تھا تو پھر شراب پیتا کیسے تھا شراب پیتا تھا اپنی پتنی سنیتا کی کمائی کے پیسو سے سنیتا ایک چوڑی بنانے کی فیکٹری میں کام کرتی تھی ہر دن کی طرح شراب کے نشے میں ٹرلی ہیت رام سڑک پر گانا گاتے ہوئے جا رہا تھا پینے والوں کو پینے کا بانا چاہیے ارے پینے والوں کو پینے کا بانا چاہیے گانا گاتے ہوئے اپنے ڈگمگاتے قدم سے جیسے ہی وہ اپنے گھر میں غسا اس کی چاروں بیٹیاں ریما سیما مینہ اور پشپا کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی وہ آپس میں خسر خسر کرنے لگے تبھی ہیت رام نے سیما کو بلا کر پوچھا سیما ارے ہو سیما تیری ماں کہا ہے رہے باپو وہ تو ابھی نہیں آئی آئے نہیں کیا مطلب آئے نہیں رات ہونے کو آئی اور تمہاری ماں باہر گیر مردوں کے ساتھ گلچھرے بڑا رہی ہے آنے تو آج اسے مار مار کر اس کی ساری عاشقی یہیں زمین میں ملا دوں گا پی شرم عورت میری ناک کٹا دیا اس نے پتی گھر پر آ گیا ہے اور وہ باہر مزے کر رہی ہے اس کے مو سے دارو کا بھبکہ اٹھ رہا تھا سیما نے اپنی ناک بند کی اور چپ چاپ خاموشی سے اپنے شرابی پتہ کی بات سننے لگی تب ہی سنیتہ وہاں آ گئی سنیتہ کو دیکھتے ہی ہیت رام بھڑک گیا آ گئی عاشقی لڑا کر ارے شرم نہیں آتی تجھے گر میں چار چار بیٹیاں ہیں اور تو دوسرے کے ساتھ مو کالا کیے پھرتی ہے یہ سب آپ کیا کہہ رہے ہیں آپ دماغ خراب ہو گیا ہے کیا میرا دماغ خراب ہو گیا ہے مطمیز عورت میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اتنی رات تک تو کہاں تھی کام پر گئی تھی آپ کو پتہ نہیں ہے سب بڑی آئی کام کی دھونس دینے والی یہ بتا اتنی رات کیوں ہو گئی سو بار بول چکی ہوں کام بہت ہے ابھی دیوہار آرانے والے ہیں زیادہ کام کرنا پڑتے ہیں اور اس کے زیادہ پیسے بھی مرتے ہیں تب ہی تو گھر چلتا ہے نہیں تو ساری کمائی تو آپ کی شراب میں چلی جاتی ہے خود تو کچھ کرتے نہیں بیوی کرے تو فالتو کی باتیں بناتے رہتے ہو پتنی کے موہ سے یہ بات سن کر ہیترام کو مرچی لگ گئی اس نے گصے میں اپنی آٹھ مہینے کی گھر ودی پتنی کے پیٹ پر زور سے لات مار دی وہ زمین پر گر پڑی اور درد سے کرا ہوں تھی سنیتہ پانچویں بار گھر ودی تھی سنیتہ تو پہلی بیٹی کے بعد ہی اور بچے نہیں چاہتی تھی لیکن ہیترام کو ایک لڑکے کی چاہت تھی تُو مجھے مد بتا کیوں اور بچے پیدا کرنے کی نہیں مرد ہوں میں تیرا مرد کی جو مرجی ہوتی ہے وہی ہوتا ہے اور اسی میں عورت کا بھلا بھی ہوتا ہے اس لئے اپنی جبان بند رکھ اور مرد کی بات سن اگر نہیں سنے گی تو تیری اس بیٹی کو ریل کی پٹری پر پھیکاؤں گا سمجھی بیچاری سنیتہ کیا کرتی اب اس بات کو کونسی ماں بردائشت کرتی کہ اس کے بچے کو کوئی ریلوے ٹریک پر پھیک آئے ہیترام کی دھمکی نے سنیتہ کو ایک بچہ پیدا کرنے والی مشین بنا دیا اور ایک لڑکے کی چاہت میں سنیتہ نے چار لڑکیوں کو جنم دے دیا اور وہ پانچ میں بار بھی گر پتی ہو گئی تھی سنیتہ درد سے کرا رہی تھی لیکن ہیترام کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا وہ تو اب بھی نشے میں بڑھ بڑھائے جا رہا تھا زبان چلاتی ہے میرے سامنے زبان چلاتی ہے یہ کہہ کر اس نے پھر سے اس کے پیٹ پر مارنے کے لیے اپنا پیر اٹھایا یہ دیکھ کر چاروں بیٹیاں بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے پتا کے آگے رو رو کر اور گر گر آ کر کہنے لگی بابا بابا ماں کو چھوڑ دو بھگوان کے لیے ماں کو چھوڑ دو اگر آپ کو مارنا ہے تو ہم سبھی کا گھرہ گھوڑ دو کیونکہ آپ کو ہم سے دکت ہے نا آپ ہمیں مار دو لیکن ماں کو چھوڑ دو اپنی ماں کا بچاب کرتی بیٹیوں کو دیکھ نشے میں دھو تھے اترام نے کہا جان سے مار دو اچھا ٹھیک ہے جان سے ہی مار دے تو آج تم لوگوں کو ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے کونے میں رکھے جھاڑوں سے چاروں بیٹیوں کو تب تک مارا جب تک پتھک کر چھوڑ نہیں ہو گیا اس کی بیٹیاں درد سے کراہتی رہی لیکن اس کے اندر تو دل تھا ہی نہیں نہ جانے کتنی بار اس ظالم نے اپنا زور اپنی پتنی اور بیٹیوں پر دکھایا تھا کچھ دن اور بیتے ایک رات سنیتا کو پرسو پیڑا شروع ہو گئی بیٹ میں بہت درد ہو رہے جی لگتے ہیں مجھے پرسو پیڑا شروع ہو گئی ہے وہ کراتے ہوئے اپنے پتی کو اٹھاتی رہی لیکن وہ ہوں ہاں کرتا رہا لیکن اٹھا نہیں اب سنیتا سے درد پرداشت نہیں ہو رہا تھا وہ کسی طرح باہر آئی اور اپنی بیٹیوں کو بلائے اور کہا بیٹا بیٹا اسپطال اسپطال جانا ہوگا ساری بیٹیاں اسپطال جانے کی تیاری کر رہے تھے لیکن سنیتا سے درد اب بلکل پرداشت نہیں ہو رہا تھا اس نے اپنی بیٹیوں سے کہا میں اسپطال نہیں جا پاؤں گی بیٹا نہیں جا پاؤں گی یہ کہہ کر وہ اپنے کچھے مگان کے کچھے سے فرش پر لیٹ گئی اور کرانے لگی تھوڑی دیر بعد اس نے فرش پر ہی ایک اور بچی کو جنم دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ ہمیشہ کیلئے اس درد بھری دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی ابھی ابھی اس دنیا میں آئی زور زور سے رو رہی اس کی ماسوم سی بیٹی کو تو یہ پتہ بھی نہیں تھا کیوں سے جنم دینے والی ماں ابنا تو اس کے آنسو دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی اس کے رونے کی آواز اس کے کانوں میں پڑھ سکتی ہے تھوڑی دیر تک تو سنیتا کی چاروں بیٹیوں کو کچھ سمجھ نہیں آیا لیکن پھر جب سنیتا بہت دیر تک بینہ ہلے دلے پڑھی رہی تو ماں یہ کیا ہو گیا ماں دیدی ماں مر کہی دیدی سیما اور ریما بھاگ کر اپنے پتہ کو ماں کے موت کے بارے میں بتانے گئے باپو باپو ماں ہل دل نہیں رہی ہے دیکھو نہ آپ دیکھو نہ کیا ہو گیا انہیں لیکن اس را تھے درام بھی نہیں اٹھا وہ بھی سو گیا صدا کے لئے شراب نے اسے اس بار وہ نیند دی جس نیند کے بعد کوئی نہیں جاگتا ایک ہی رات میں پانچوں بچے آنات ہو گئیں ننہی سی ابھی ابھی اس دنیا میں آئی ملنی بھوک کے مارے رو رہی تھی لیکن گھر میں کچھ تھا کہاں جو اسے مرتا کسی طرح سیما پڑھو اس سے تھوڑا دودھ مانگ کر لے آئی اس نے اس ماسوم کو دودھ پلا دیا وہ سو گئے اس کے بعد سبھی بہنیں اپنے ماتا پتا کا انتیم سنسکار کرنی شمشان گھاٹ پہنچیں ماں باپو سبھی نے ان کا انتیم سنسکار کیا جب وہ انتیم سنسکار کر گھر لوٹ رہی تھی تو زوروں کی بارش شروع ہو گئے بارش اتنی بھینکر تھی کہ ایسا لگا کہ اس بارش میں سب ختم ہو جائے گا اور ختم ہوا بھی ماں باپ تو ان پانچوں بچوں کے چلے ہی گئے تھے ان کے گھر پر کچھنے گئے اور ان کا کچھا مکال چل کر خاک ہو گیا چاروں بہنیں جب گھر پہنچے اور اپنے گھر کا یہ حال دیکھا بھگ پان ہمیں کیوں چھوڑ دیا ارے ہمیں بھی مار دو مار دو نا ہمیں سب چھین لیا سب کچھ بینہ گلتی کے ہم سبھی کو جیون بھر کی سزا دے دی ارے مار دو کہاں اوپر والے آؤ سامنے ہم نہیں در دے تم سے ہمیں مار دو پوری رات بیچاری وہ بچیاں ایک پیڑ کے نیچے روتے ہوئے بتاتی ہیں صبح اس کی چھوٹی بہن پھر سے رونے لگی لیکن بار بار تو دودھ مان کر نہیں پھلایا جا سکتا کہاں سے لائے اس کے لئے دودھم کہاں سے لائے بہت خراب قسمت لے کر آئی ہو تم میری بہن بہت خراب سبھی بہنیں کچھ کام کرنے کا سوچ رہی تھیں کیونکہ بینا کچھ کیے جیون کی گاڑی تو چل نہیں سکتی تھی اور اسی کی تلاش میں اپنی چھوٹی بہن کو گود میں اٹھائے وہ چلی جا رہی تھی تب ہی ان کی نظر راستے میں ایک گھائی لوستہ میں پڑی گائے پر گئی ایسا لگتا تھا کہ کسی گاڑی والے نے اسے ٹک کر مار دی ہے چاروں بہنیں اس گائے کو دیکھ کر دکھی تو بہت ہوئی لیکن وہ کیا کر سکتی تھی انہوں نے اسے دیکھ کر بھی اندیکھا کیا اور آگے بڑھنے لگی تب ہی وہ گائے زور زور سے رمبھانی لگی ایسا لگا کہ وہ انہیں کہہ رہی ہو کہ میری مدد کر چاروں بہنوں کے پیار انعیاس ہی رکھ گئے پوشپا پتہ نہیں مجھے ایسا کیوں لگا کہ یہ گائے رمبھا کرم سے مدد مانگ رہی ہے مجھے بھی ایسا ہی لگا دی دی چاروں بہنوں نے گائے کی خوب سیوہ کی اپنے پھٹے چٹے کپڑے سے ہی تھوڑا کپڑا پھاڑ کر اس کے گھاؤ پر ماندھا بھوکی پیاسی وہ بہنیں اس گوہ ماتا کی سیوہ کرنے لگی اور پھر تھکھار کر سو گئی اور جب ان کے نیند کھولی دونوں نے دیکھا کہ ان کی سب سے چھوٹی بہن گائے کے بگل میں چھپ چاپ لیٹی ہوئی ہے اور گوہ ماتا اسے اپنا دودھ دلا رہی ہے چاروں بہنیں گوہ ماتا کے اس اپکار کو گوھر سے دیکھنے لگیں اور من ہی من ان کا دھنواد کرنے لگے دیدی گوہ ماتا نے ہماری ساری چنتہ ہی دور کر دی اب من ہی کو دودھ کی کوئی دکھت نہیں ہوگی من ہی دودھ پی کر پھر سو گئی تب گوہ ماتا پھر سے زور زور سے رمبھانے لگی جیسے ان ساری بہنوں کو شکریہ کہہ رہی گوہ ماتا اب چاروں بہنوں کے ساتھ ہی رہنے لگی بہنوں نے روزی روٹی چلانے کے لیے گوہ ماتا کے دودھ سے چائے بیچنے کا ویاپار شروع کیا گوہ ماتا کی دودھ سے بنی چائے اتنی سوادشت ہوتی کہ اس چائے کا سواد تو عدبوت ہے میں نے سچ میں ایسی چائے آج تک نہیں پی دیرے دیرے ان کی دکان خوب چلنے لگی تھوڑا سمیں اور بھی تھا اب ان بہنوں نے گائے کے دودھ کی مٹھائیاں بنا کر بیچنے شروع کر دی اور وہ مٹھائیاں بھی لوگوں کی زبان پر ایسی چڑھی کہ جو بھی ایک بار ان کی دکان کی مٹھائی کھاتا وہ بار بار ان کی دکان پر آتا دیرے دیرے کر ان بہنوں کا سنگھرش کم ہوتا گیا اور گوہ ماتا کی گھرپا اور اپنی محنت سے وہ کامیابی کی نئی نئی منزل پا دی گئی ہلو دوستو اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئیے تو پلیز چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں کمنٹ کریں تھنکیو پور ووچنگ